اچھا رکھے آپ سلامت رہو میں اللہ سے آپ کی مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا اور یہ کہہ کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے اپنے گھر سے جو ہے الگ ہو گئے اور خوم کے اس رویے اور والد کے اس رویے اور کچھ لوگوں کا قرآن حدیث کے سامنے آنے کی بات بھی ایک رویہ ہوتا ہے اس رویہ اس مزاج کو اللہ رب العزت نے یوں فرمایا بڑی بہتین آیت ہے سورہ عراف کی آیت یوں اللہ نے فرمایا اللہ نے انہیں دل دیئے لیکن وہ کچھ سمجھتے نہیں ہے اسے پھر فرمایا اللہ نے آنکھیں دیئے کچھ لوگوں کو لیکن انہیں آنکھوں سے ان کو دکھتا نہیں ہے یا ان کو سمجھ نہیں آتی ہے کوئی بات اللہ نے کان دیئے ہے لیکن اس سے کوئی بات سننی نہیں آتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں پھر فرمایا یہ تو جانوروں سے بھی گئے گزریں کبھی تو جانور کو بھی انسٹرکشن سمجھ میں آئے تھے اس کے مالک کیا دیتا ہے رب اگر انسٹرکشن دے رہا ہے نہ آخر ان کی سماری نہ آکے دیکھتی ہے سمجھ نہیں پاری آخر سمجھ رہی ہے لیکن اس کو سمجھ نہ نہیں چاہتے آکے دیکھتی ہے لیکن ان دیکھا کرتی ہے کان سن رہے سمجھ رہے لیکن ان سنا کر رہے ہیں کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ چوپائے ہیں جانور ہیں بل ہم ازل یہ تو جانوروں سے بھی گئے گزریں اور یہی لوگ غفلت برتنے والے ہیں تو ایسا نہ ہو کسی انسان کے زندگی میں کہ وہ اس طرح کی غفلت برتے اور اس طرح سے ہو جائے تو بہرحال خوم نے یہی رویہ اختیار کیا سنتے ہوئے نہیں سنا دیکھتے ہوئے نہیں دیکھا سمجھتے ہوئے نہیں سمجھا اس لیے کہ بڑھوں کو کیا جواب دیں گے خاندان کے طور طریقے کا کیا ہوں گا ہم لوگوں کو کہا سماج کو کیا جواب دیں گے جو آج ہمارے پاس وجوات ہوتی یہ قوم کی پاس بھی یہ وجہ تھی اور کئی لوگ صرف ہدایہ سے اس لیے محروم ہیں کہ لوگوں کو کیا جواب دیں گے یہ نہیں سوچا کہ اپنے رب کے پاس کیسے جائیں گے لوگوں کو کیا جواب دیں گے یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو بہرحال وہ قوم بھی انہی تمام چیزوں کے تحت بھی بھی تھی اور جو ہے وہ لوگ بہرحال ایمان نہیں لائے اب ابراہیم علیہ السلام نے بدھ پرستی کے طالوں سے کچھ باتیں بیان کی